بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب یہ ہے حسن عبدال بھینس تھن زخم یہ پہلے انہوں کو زی شان فرام حسن عبدال ڈسٹک اٹک چلے جی یہ اٹک والوں کا دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے حسن اسلام علیکم دوکھ سب ایک تھن میں فوارہ مارتی ہے فوارہ مارتی ہے شکریہ زی شان خان پرام حسن عبدال ڈسٹک اٹک وہ لکھا ہوئے آپ کا میری جان میری جان زی شان جی اس طرح ہے اگر تو اس کے دودھ کا سرف ٹیسٹ کر لیں اگر سرف ٹیسٹ کریں گلاس میں سرف ڈال کے وہ جو فوارہ مارتی ہے وہ دودھ کا فوارہ درہ مارینوس جو گلاس ہے جس میں سرف گھلا ہوا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے بلکل لیوی سی بن جاتی ہے لیسل لیسدار جا ہو جاتا ہے یا پھٹکیاں پھٹکیاں بن جاتے ہیں یہ کر کے مجھے بتائیں پھر اس کا پورا مکمل علاج کریں گے لیکن دوسرا جو عام میں کہتا رہتا ہوں وہ تو آپ ایک پاو لے لیں یہ نہیں ہوتی ہے لیمو وہ کٹ کے ایک پاو ہی چینی اس کو ملا کے مٹھیوں سے دیں دو چار دن دیں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض اوقات لیکن یہ صرف ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے زیشان بتائیں کہ وہ خراب ہوئے دودھ یا نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پورا علاج کریں گے تو ہوں میں یاد رکھیں پورے حسن عبدال کو سلام پورے زلہ اٹک کو سلام فیمان اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلام علیہ